اب آپ کو آج کی دوسری بڑی خبر بتاتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر مشہور فلم سٹار دلپ کمار کے دیہنت کے بارے میں ہے آج صبح دلپ کمار کا ندھن ہو گیا 98 ورش کے دلپ کمار پچھلے کافی سمیں سے بیمار چل رہے تھے اور آج شام قریب پانچ بجے ممبئی میں سینٹا کروز قبرستان میں انہیں سپرد خاک کیا گیا ان کے پارتھر شو کو ان کے گھر سے پورے راج کے سمان کے ساتھ ترنگے میں لپیٹ کر لائے گیا اور انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں دلپ صاحب کا جانا کسی ایکٹنگ سے بھی سنستان کے بند ہو جانے جیسا ہے کیونکہ دلپ صاحب ان کلاکاروں میں سے تھے جن سے اگلی پیڑی ایکٹنگ کی پریڑنا لیتی تھی ہندی فلم انڈسٹری میں دلپ کمار کو پہلا کنگ خان کہا جاتا ہے کیونکہ دلپ کمار کا اصلی نام یوسف خان تھا اور وہ پیشاور کے ایک پتھان پریوار سے سمبند رکھتے تھے میرے پاس آج ان کی آٹو بائیگرافی ہے جس میں انہوں نے اپنے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں جس میں دلپ صاحب کی زندگی سے جڑے کئی کہانیاں ہیں اس کتاب میں یوسف خان کے دلپ کمار بننے کی کہانی بھی وستار سے لکھی ہے لیکن ہم آپ کو سنگ شیپ میں اس کے بارے میں بتائیں گے انیس سو چالیس کے دشک میں دلپ کمار پیشاور سے نوکری کی تلاش میں پونے پہنچے اور تب وہ دلپ کمار نہیں یوسف خان ہی ہوا کرتے تھے ان کے پتہ لالا غلام سرور پیشاور میں ایک پھل وکریتا تھے پھل بیچتے تھے جب دلپ کمار گھر سے باگ کر پونے پہنچے تو انہوں نے وہاں برٹش آمی کینٹین میں سینڈوچ کا ایک سٹال لگا لیا سینڈوچ بیچا کرتے تھے اور اس کام سے دلپ کمار نے دیکھتے ہی دیکھتے پانچ ہزار روپے کمائے جو اس وقت کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی اس سمیت دلپ کمار ان پیسوں کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹ گئے تھے لیکن ورش انیس سو بیالیس میں یعنی جب بھارت غلام تھا دلپ کمار کو پھر سے کام کی تلاش تھی اور تب ان کے ایک فیملی فرنڈ نے انہیں بومبے ٹاکیز سٹوڈیو کی مشہور اداکارہ دیوکہ رانی سے ملوایا اس کے بعد دلپ صاحب نے بومبے ٹاکیز میں ایک سکرپٹ رائٹر کے طور پر کام کرنا شروع کیا کیونکہ ان کی اردو بہت اچھی تھی اور وہ اردو میں ناٹک لکھتے تھے انیس سو چوالیس میں دو سال بعد دیوکہ رانی نے اپنی نئی فلم جوار بھٹا کے لیے یوسف خان کو لیڈ رول آفر کیا اور اس کے لیے وہ انہیں بارہ سو پچاس روپے ساڑھے بارہ سو روپے مہینہ دینے کے لیے تیار تھی اس وقت یہ رقم بہت بڑی تھی دلپ کمار کو یقین نہیں ہوا اور انہیں لگا کہ شاید یہ ان کی سالانہ سیلری ہے جبکہ یہ ساڑھے بارہ سو روپے پر منت تھا ماسک سیلری تھی دلپ کمار نے اپنی الجندور کرنے کے لیے دیوکہ رانی سے دوبارہ سمپر کیا اور دیوکہ رانی نے انہیں بہت پرتبابان بتایا اور کہا کہ وہ ایسا آفر دینا چاہتی تھی جسے دلپ صاحب منع نہ کر پائیں اور وہ منع کر بھی نہیں پائے ان کی شرط یہ تھی لیکن کہ یوسف خان کو اپنا ایک سٹیج نیم چننا ہوگا یعنی اپنا نام بدلنا پڑے گا اور ایسا نام رکھنا پڑے گا جو ان کا سٹیج کا نام ہوگا دیوکہ رانی نے ہی یوسف خان کو یہ نیا نام دیا دلپ کمار جو ان کا سٹیج نیم تھا دیوکہ رانی کا ترقیہ تھا کہ دلپ کمار نام ان کی رومانٹک چھوی کو اور بہتر بنائے گا اور اس کا انہیں آنے والی فلموں میں فائدہ ملے گا یہ جو کتاب آج میں لے کر آیا ہوں یہ کتاب انہیں کی کہانی ہے اسی کتاب میں ان کے قصے کا ذکر ہے اور میں آپ کو اس کے پیج نمبر 123 پر جو لکھا ہے وہ پڑھ کر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے وہ کہتے ہیں تو سکرین نیم ان کا یہ رہا اور اس کے بعد انہوں نے جو نام سجسٹ کیا ان کا سکرین نیم وہ تھا دلپ کمار فلم انڈسٹری میں جو سٹارڈم دلپ کمار کو ملی وہ بعد میں کسی اور کو نہیں ملی ان کا ابنہ دیکھنے کے بعد ہر ایکٹر ان کے جیسا ہی بننا چاہتا تھا اب ہم آپ کو ایک خاص ویڈیو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو کچھ ورش پہلے ان کے جنم دن پر تھا اس ویڈیو سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں دلپ صاحب ایک زمانے میں اداکاری کے شہنشاہ تھے سینما کے شہنشاہ تھے لیکن وقت کسی کو چھوڑتا نہیں اور وقت کا جو پہیا جب چلتا چلا جاتا ہے تو بڑے بڑے شہنشاہ بھی کئی بار آسائے ہو جاتے ہیں اور دلپ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے زندگی میں بلندیاں دیکھی لیکن دھیرے 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 ان کی یاد داشت جانے لگی انہیں کچھ یاد نہیں رہتا تھا یہ شہنشاہ ایسا تھا جو شہنشاہ ہوتے ہوئے اس بات کو بھولنے لگا کہ وہ کون ہے اس کی بلندیاں کیا تھیں اور وہ کتنا بڑا شہنشاہ ہے ان کے جنم دن کا ایک ویڈیو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کچھ ورش پرانا ہے تب تک ان کی یاد داشت جانے لگی تھی ہیپی برس دے تو ہیپی برس دے تو لپنے ایک ویڈیو gäہ فرس دے تو 유�usingا ہیپی برس دے تو ہیا رجی ہاں ہمارا بات بات دن جے دا دے توم جیو ہر بارو سار جے می Comicsے عارض درباقے کی بات یہ ہے کہ شہنشاہ خود نہیں جانتے تھے کہ یہ تالیاں کیوں بج رہی ہیں یہ کیک ان کے لیے کیوں آیا ہے کیونکہ تب وہ سب بھولنے لگے تھے دلپ صاحب اپنی پتنی سائرہ بانو سے بڑا پیار کرتے تھے اور وہ اپنی اصل زندگی میں بڑے خوش مجاز مانے جاتے تھے اور زی نیوز پر بہت ورش پہلے ایک پروگرام چلتا تھا جس کا نام تھا روبرو اور ایک بار اسی کاریکرم روبرو میں زی ٹی وی پر دلپ صاحب اور سائرہ بانو خاص مہمان تھے اور آج وہ پرانی کلپ وہ پرانا ویڈیو آج ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جب شادی ہوئی تھی تو وہ اس طرح سے ہوئی کہ جو ہم نے پلان کی تھی ہم لوگ ویڈ تو کر نہیں سکے نویمبر تک کیونکہ پبلک کے اندر جو ہے وہ بہت کھل بلی سی مچ گئی تھی کہ دونوں کو ساتھ دیکھنے کی ایک امنگ تھی ہم دونوں نے ساتھ کام نہیں کیا تھا پردے کے اوپر کام نہیں کیا تھا ساتھ تو پبلک چاہتی تھی کہ کسی طرح ان دونوں کو ہم ساتھ دیکھیں تو اس جوش کے اندر ہم جہاں جاتے تھے وہ سٹیمپیڈ ہو جاتا تھا لٹریلی یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ جہاں پلان لینڈ کرتا ہے تو وہاں تک لوگ پہنچ جاتے تھے ٹارمک کے اوپر کے اور ایسی حالت ہوتی تھی ایک پین رکھنے کی جگہ نہیں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب یہ نویمبر تک یہ پاگلپن جو ہو رہا ہے یہ رہا ہے کہ لوگوں نے سوچا رہا ہے لیکن وہاں میرا شوٹنگ جو ہوتا تھا میری شوٹنگ پیک اپ ہو جائے یوسف صاحب کی شوٹنگ جہاں ہوتی تھی وہ پیک اپ ہو جائے کراؤڈ کی وجہ سے تو کلکتے میں ہم لوگ کام کر رہے تھے اور وہیں سے ہم نے ٹیلیگرام دیا کہ بھائی ایک سمپل سیرمینی کازی کو بلا دی جائے اور ہم لوگ منہ وائف بن جاتے ہیں تاکہ یہ جو ایک فطور ہے لوگوں کا ساتھ میں دیکھنے کا شاید اس سے ختم ہو جائے اور ہم لوگ نارملی کام کر سکیں تو اس لیے پھر نوویمبر سے امیجیٹلی شفٹ کر کے دو دن کے اندر ہم لوگ نے اور ہمارے ویڈنگ کارڈز کے انویٹیشن تک پرنٹ نہیں ہو پائے تھے اتنی سمپل شادی ہوئی تھی ہماری میں ویسے اپنی بیوی کی خدمت میں کرتا رہتا ہوں جو یہ کہتی ہے ویسے میں کرتا ہوں یہ کہتی ہے کہ دن ہے تو میں کہتا ہوں دن ہے یہ بولتی ہے رات ہے تو میں کہتا ہوں رات ہے ویسے یہ جو نسخہ ہے میں تھرلی ریکومینڈ کرتی ہوں ماریڈ کپلز کے لیے بڑا اچھا نسخہ ہے جو بیوی کہیں وہ کریں پھر اس کے بعد لائف ایک دو کشل شانتی کوئی فکر نہیں کچھ نہیں جب جی چاہے اٹھ جاؤ پوچھیں گے کہاں جا رہاں کب آگے یہ سیکریٹس ہیں اور پرانے صدیوں پرانے میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا کبھی ایک بات میری سن لو تم کو آگے جل کے کام آئے گی تو ہم سمجھتے تھے کہ کچھ بزنس کی یہ کچھ آگے کام بہت تمہارے کام آئے گی نہیں کیا کام آگے کہتا ہے بیوی جب کچھ غلط بات بھی کریں ارے کہ نہیں دکھو میری تو سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسا ہو سکتا تھا اچھا ہوتا ہے جو میں مہاں یہ کہتا ہے بس ایسا کہتا ہے کبھی کہتا ہے ارے تم نے اس نے نبی کہا ہو تو کہنا تم نے اس وقت مجھے کہا تھا یاد ہے اور میں نے سننی نہیں بات اور آخر میں وہ یہ ہوا تھا تو مجھے کہہ رہی تھی ہوں کہ وہ کرتا ہے میں تو ٹھیک ہوتا تو چاہے ہو یا نہ ہو تمہاری کہنے بیوی یہ ہی کہا کہ دیکھو میں بات سنتے نہیں میں تو کہہ کہہ کہ تھک جاتی ہوں بدھی بھیٹ ہو جادی تو کیا کریں اب دیکھیں میں اپنی بیوی کے پاس ایسی سعادت سے بیٹھا ہوں تو کتنی خوش ہیں ایسے دیکھیں چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا کس کے چرنوں میں بیٹھا ہوا دیکھیں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا اے شما تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح میں نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح جلتی رہا جلتی رہا جلتی رہا جلتی رہا جلتی رہا دلپ صاحب اب جا چکے ہیں صرف یہ ویڈیوز رہ گئے ہیں ان کی یادوں کے لیے آج ہم دلپ صاحب کو شردھانجلی دینا چاہتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دلپ صاحب سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دلپ صاحب اس زمانے کے لوگ پریے سپرسٹار تھے جب نہ تو بڑی بڑی مارکٹنگ ایجنسیاں ہوا کرتی تھیں نہ انٹرنیٹ تھا نہ سوشل میڈیا تھا نہ فالوورز ہوا کرتے تھے نہ کبھی اس زمانے میں سوشل میڈیا پر اپنا نام ٹرنڈ کرانے کی کوئی ویوستہ ہوتی نہ ہی اس زمانے میں کوئی ٹیلیویجن ہوا کرتا تھا اور تب وہ اتنے بڑے سٹار بنے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو لوگ پریتہ ہے وہ سو پرتشت شدھ اور اصلی لوگ پریت تھی اس میں ذرا بھی ملاوٹ نہیں تھی وہ اپنے آپ میں ایکٹنگ کا ایک انسٹیوشن تھے اور وہ ایک ایسے اداکار تھے جنہوں نے سٹار ڈم کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیا انہوں نے ہمیشہ اپنا پورا فوکس اپنی اداکاری پر رکھا اپنی ایکٹنگ پر رکھا اور اپنی مارکٹنگ انہوں نے کبھی نہیں کی جیسے آج کل کے سٹارز ان کا سارا زور مارکٹنگ پر ہوتا ہے ایکٹنگ پر کم ہوتا ہے لیکن دلپ صاحب خالص ایکٹر تھے وہ صرف ایکٹنگ کرنا جانتے تھے اور انہوں نے جو اپنی سپلائی تھی وہ بہت لیمٹیڈ رکھی جیسے ان کے ساتھ کے جو باقی لوگ تھے وہ ایک کے بعد ایک لگاتار فلم میں سائن کیے جا رہے تھے اس سمیہ کے جو ویست سپرسٹار تھے وہ ایک دن میں نہ جانے کئی کئی فلموں کئی کئی شفٹ میں کام کرتے تھے ایک بار میں کئی کئی فلم میں سائن کرتے تھے لیکن دلپ صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک بار میں ایک فلم کریں گے لیکن اس فلم کے ساتھ نیائے کر کرتے تھے من لگا کر پوری شدت کے ساتھ اس رول کو وہ نبھایا کرتے تھے سائرہ بانو ان سے لگ باق بائیس سال چھوٹی تھی اور سائرہ بانو نے آخری دم تک دلپ صاحب کا ساتھ دیا اس لیے اس جوڑی کو بھی آپ کو آج سلام کرنا چاہیے وہ ہمیشہ بہت پیار دیتے چلے گئے آخری دن تک اور یہی کارن ہے کہ انہیں پاکستان کا بھی سروچ سممان ملا اور بھارت میں بھی تنا سممان ملا اور آج جب وہ گئے بھی تو ترنگے میں لپٹ کر گئے موسیقی